ہائی فرینڈز دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی ضروری ٹوپک لے کہا ہوں جو آپ کی ہیلتھ اور ویلتھ دونوں سے جڑا ہے کیونکہ مجھے اس طرح کی بہت ساری ریکیسٹ آ رہے ہیں کہ میں اس ٹوپک کو کور کروں اور آج کا جو ٹوپک ہے دوستو وہ ہے ہیلتھ انشورنس ہیلتھ انشورنس کی ضرورت کیا ہے تو دوستو اس سیریز میں یا اس ویڈیو میں میرا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو وہ جانکاری دوں کہ آپ اس طرح کے بہت بڑے خرچے سے جو آپ کو پتا نہیں ہوتا کہ کب یہ خرچہ آپ کے سر پہ آ کے پڑ جائے ہمیں نہیں پتا کہ کب کس کو کارڈے کریسٹ آ جائے ہمیں نہیں پتا کہ کب کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پروالہ نہ کرے کہ کبھی کسی کے ساتھ ایسی انہونی ہو یا جیسے کورونا کی سمیم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے یہ لوگ اسپطالوں کی طرف بھاگ رہے ہیں اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے جن کو کیش پی کرنا پڑ رہے ہیں تو اس سمسیہ کا تو اس تو ایک سمادان ہے کہ آپ ہیلتھ انشورنس خریدے اور یہ ایسا نہیں ہے کہ بہت مہنگ ہے اگر آپ کار کا انشورنس بھر سکتے ہیں تو آپ اپنا اور اپنی فیملی کا انشورنس کیوں نہیں بھر سکتے آپ کو اگر سال بھر میں دس پانچ ہزار اپنے اوپر کھرچ کر کے اور اگر آپ کو یہ سکون مل جاتا ہے کہ کبھی اگر اسپطال میں بھرتی ہونا پڑا تو آپ کو انشورنس سے کلیم مل جائے گا تو آپ کی جو ہارڈ انڈ منی ہے وہ بچ جائے گی یہ میرا اپنا خود کا ایکسپریئنس ہے کہ ہسپطال میں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب ان کے پاس بڑے بڑے بل ان کے ہاتھ میں آتے ہیں تو کس طرح سے وہ اپنی زمینیں بیچ کے اپنے گہنیں بیچ کے اپنی بچت کی ہوئی کمائی کو نکال کے پے کر رہے ہوتے ہیں صرف اپنی جان بچانے کے لیے اس کی وجہ دوستو یہ ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہیں ایسے آپشنز کے بارے میں جو ہمیں ایسے مسیبت کے سمیں میں سہارا بن سکتے ہیں ان کے پاس کسی طرح کا ہیلتھ انشورنس ہی نہیں ہے یعنی کہ ابھی بھی اگر وہ ہسپطال جاتے ہیں تو ان کے اپنی پاکٹ سے خرج کرنا پڑتا ہے ایک تو اویرنیس کی کمی ہے اور کہیں نہ کہیں ایک گریبی کا ریزن بھی ہے کہ ہم انشورنس نہیں خرید پاتے ہیں یا ہمیں لگتا ہے کہ یہ تو فضول خرچی ہے لیکن دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ واقعی فضول خرچی ہے یا زندگی میں ایک ضروری لینے والا فیصلہ ہے تو میں آپ کو آنے والی ویڈیو میں ہیلتھ انشورنس کے فائدے اس کی ضرورت کنفیوزن کہاں کہاں پہ ہوتے ہیں ڈیلیما آپ کے من میں کہاں ہوتا ہے یہ سب باتیں کریں گے اس کے علاوہ کون کون سے آپ کو ڈاکیمنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں لگ بھک کتنا آپ کا سال بھر میں جیب پہ خرچہ پڑتا ہے جب آپ پالیسی لے لیتے ہیں تو کون کون سی چیزیں کب کور ہوتی ہیں ویٹنگ پیریڈ کیا ہوتا ہے کو پیمنٹ کیا ہوتا ہے کیپنگ کیا ہوتا ہے کلیم پروسس کیا ہوتا ہے کیشلیس ہسپٹلائیشن کا پروسس کیا ہوتا ہے ری ایمبرسمنٹ پروسس کیا ہوتا ہے تو دوستو میری یہ کہ آپ کو سلاح ہے کہ آپ اپنا اور آپ کے پریوار کا انشورنس ضرور کریں اور جن کے ماباپ بوڑے ہیں ان کو تو بہت زیادہ خطرہ ہے بیماریوں کا تو آپ آج ہی ارادہ کریں کہ آپ ہیلک انشورنس خریدیں گے اور اپنے اور اپنے پریوار کی رکشہ کریں گے تو دوستو آگے کے میرے سارے ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں سو دیکھ آپ کو سارے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آتے رہے دھنیا بات